موسیقی واسی پلی واسی کے خوبصورت اقوال بے تلق نصیت بے تلق تبلیغ ایسے ہے جیسے غیر زبان میں تقریر کرنا قرآن کو پڑھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کے تلیم دیتا ہے وہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے گھر والوں کو خوش رکھو اللہ خوش ہو جائے گا لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن باعث کو نہیں چھوڑتے نیکی درسل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی لوگ حکمران بننا چاہتے ہیں لیکن بنے ہوئے حکمران کے خلاف نفرت رکھتے ہیں جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے اس لئے کبھی مایوس مت یہ کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے موت ہی نہیں کہ احساس ختم ہو جائے اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہیں جو جانتے ہو اسے مت بتاؤ اور جو جانتا نہیں اسے کیا بتاؤ بھی غم کیسا بھی ہو آنسوں سب کی ایک جیسے ہوتے ہیں انسان مال جمع کرتا ہے اس کے بینک بھر جاتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے سب سے موضوع نصیب تو یہ ہی ہے کہ نصیب سنے والے میں نصیب سننے کا شوق ہو اگر صرف بابوز ہوگا انسان سو رہے تو نیند کا اصحابی عبادت میں گنا جائے گا کبھی انسان انسان پر مر رہا آتا ہے اور کبھی انسان انسان کو مر رہا آتا ہے یہ ملک ملاقوں جانوں کی قربانی سے بنا ہے کسی غریب کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اس پر ہندو ظلم کرے یا اس پر مسلمان ظلم کرے جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو توبہ چھینی جاتی ہے اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک عذاب سے ڈرنے والا نہ ہو دولت عزت پیدا نہیں کرتی بلکہ دولت خوف پیدا کرتی ہے خالد کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دینوں دنیا کے خساری میں رہتا ہے مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان